اسلام علیکم ویلکم ٹو میل چینل اسمہ شریف آج ہم ماتن کاری بنا رہے ہیں یعنی کہ ماتن کفتوں کا سالن بنا رہے ہیں اور یہاں پر میرے پاس جھٹ پٹ سی ریسیپی نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تو دیکھئے یہاں پر میں نے خیمہ بنانے کے لیے مسالہ الگ سے پلیٹ میں رکھا ہے اور یہ سالن بنانے کے لیے الگ سے مسالہ میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پر خیمہ ہے جو خیمہ کا پلیٹ میں نے بتایا تھا تو اس میں ہم کفتے بنائیں گے تو یہاں پر میرے پاس half kg mutton ہے تھوڑا سا کھوپ رہا ہے تین onion ہے ایک tomato حلدی مرچ دھنیا پاودر نمک شوادکے انسار جنجا گالک پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون ہرا دھنیا ہے پودینہ ہے زیرا ہے گرم مسالہ بھی ہے اور یہاں پر ایک کٹوری پٹھانی ہے میرے پاس گارنش کے لیے ایک ٹماٹر ہے ہرا دھنیا پودینہ دونوں میٹس کر کے میں نے کٹ کر رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سا onion کو ہم نے سلائس کر کر رکھا ہوا ہے ابھی سارے یہ مسالہ جو ہے یہ کفتوں کے لیے ہے ابھی ہم اسے برانہ چالو کریں گے اور یہ سالن کا مسالہ ہے یہاں پر میرے پاس ٹماٹر ہے میرے پاس پانچ سے چھٹ ٹماٹر ہے onion دو onion ہے ٹماٹر ہے ہرا دھنیا ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ہے ہلدی ہے نمک سواد کے انسار لالمش پاودر دھنیا پاودر تھوڑا سا کھوپرا بھی ہے اور ان پھوٹانوں کو ہم مکسی کے جار میں بارک سے پیس لیں گے ڈال کر پاودر بارک یعنی بہت بارک نہیں بہت موٹا بنی ایک میڈیم حساب سے آپ اس کو پیس لیجے گا اور اس کے بعد ہم اس میں الگ سے کار کر ایک باول میں چھوٹے سے باول میں کار لیں گے کارنے کے بعد ایک کڑائی میں ہم کڑائی اور نانسٹک پان ہے تو آپ اس میں بغیر تیل یا ہم بٹر آئٹ کیے اسے تھوڑا سا روست کر لیں گے ہم بہت زیادہ نہیں بس ایک سے دو میٹ تک ہم اسے دھردارا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اسے ایک الگ سے باول میں کار لیں گے ابھی جتنی بھی مسالے ہیں سارے مسالوں کو ہم مکسی کے جار میں ڈال کر سب کو پیس لیں گے سارے مسالوں کو پاودر لال میر شارہ دھنیا سب کچھ ڈال کر پیس لیں گے ہم پیسنے کے بعد اس کے پیسٹ کو الگ سے پلیٹ میں کار کر رکھ لیں گے دیکھئے اس طرح سے یہ کچھ ہو جائے گا اس طرح سے آپ پیس کر کار لیجئے گا اور خیمے کو ہم اس میں مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم پھر ایک بار مکسی میں ڈال کر اسے پیس لیں گے آپ کو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے چمچ کی مدد سے نہیں ہوگا تو ہاتھ سے ہی آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے گا جب تک یہ مسالہ اس میں مکس نہیں ہوگا آپ کے کفتے اچھے نہیں ہوں گے اسے سارے مسالے کو مکس کرنے کے بعد جو پھٹانوں کا پاورڈر ہم نے پیس کر رکھا ہوا تھا پاورڈر بنا کر اور اس کو روشٹ بھی کیا تھا ہم نے اس طرح سے وہ بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اچھے سے پھر مکسی میں ڈال کر ہم اسے پیس لیں گے تو اچھے سے مکسی میں اسے ہمیں پھر سے ایک بار پیس لیں گے پیسنے کے بعد یعنی پیسنے کا مطلب میں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو سارے مسالوں کے ساتھ ایک ڈیم اچھے سے پیسنے کے بعد کفتے بنا لیں گے ہم تو دیکھئے اچھے سی مکس کرنے کے بعد ہم ہرا دھنیاں کو تھوڑا سا بارک چاپ کر لیں گے چاپ کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑے تھوڑے سا لے کر ہاتھ میں اس کو ہم اچھے سی اس کے گول گول بولز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سی دیکھئے اب جب پہ ہم اس کو ایک چھوٹی سی کٹوری رکھ لیں گے ہم کٹوری میں ایک کولسہ جلا کر رکھ لیں گے کولسے کو تو یہاں دیکھئے تندوری سمیلا جائے گے میں تندوری والی خوشبو آئے گی کفتوں میں تو اسے ایک پلے سے ہم ڈھک دیں گے اسے اکسسس کا دھوا یعنی سٹیم رہنے تک ہی ہم کھول دیں گے دیکھئے بس اس کی خوشبو اس طرح سے اس میں آ جانے چاہئے یہاں دیکھئے گا اب ایک پین میں ہم تیل ڈال لیں گے تیل گرم ہونے تک ابھی ہم سالن کا مسالہ پیس لیں گے اسی مکسی کے جان میں ہم مسالے کو سارا ایک ساتھ ڈال کر پیس لیں گے ہم دیکھئے تیل گرم ہو چکایا ہمارا ابھی ہم کفتوں کو ایک پار اس میں گرم کر لیں گے اچھے سے بوائل ہوئنے تک پھر ہم اسے پانچ نیر تک ایسے ہی ڈھک کر سوریں گے دیکھئے تیل ڈال کر فرائی کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ایک کپ پانی ڈال دیجئے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم موچ کر اسی میں چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے پتیلا رکھا ہے اس میں تیل ڈالا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے ہماری تیل گرم ہو چکایا اونین اور کتھی میر کو یعنی کہ ہری دھنیے کو ہم تھوڑا سا ڈال کر فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد یہاں دیکھئے ہمارا مسالہ میں نے پیس لیا ہے پیس کر میں نے اسے کار لیا ہے یہاں پر اسی مسالوں میں ہم سکھے مسالوں میں وہی پلیٹ میں میں نے کار لیا ہے ہماری اونین فرائی ہو رہی ہے اور تھوڑا ہرا دھنیا ڈال دوں گی میں اور تھوڑا سا پودینہ ڈال کر اسی میں فرائی کر لوں گی اونین کو اچھے سے اونین اچھے سے گولڈن فرائی ہونے کے بعد سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دیکھئے سارے مسالوں کو آپ جو پیس کر مسالہ رکھا تھا وہ مسالہ اور جو ثابت بارک مسالہ ہیں ان کو اور یہاں پر ہرا دھنیا سوری میتھی کی بھاجی ہے تھوڑی سی میتھی کی بھاجی کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ کفتے ہمارے بن کا تیار ہو چکے ہیں ابھی ان سارے کفتوں کو ہم سالن میں ڈال دیں گے دیکھئے اسی اسی طرح سے آپ ڈال دیجئے گا دیکھئے میں نے کفتوں کو مسالوں کے ساتھ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے ہم پکا لیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے پکانے کے بعد دس منٹ تک ہم اسے سٹیم کے لئے چھوڑ دیں گے آلموست ہمارا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیے گا ایک بہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو کسا لگا کمن میں بتانا ضرور میری ریسیپی آپ کو کیسے لگی یہ بتانا ضرور شاید آپ کو پسند آئے تو بھی بتائیے نہ پسند آئے چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کر تھوڑا س سٹیم ہونے تک پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے کے بعد بس دس منٹ کے لئے آپ اس سٹیم ہونے دے دی جی گا اب ہم اس پہ پلیٹ ڈھک کر دیکھ 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 بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں دیکھ آئے اب بیس بنانا ضرور میں پلیٹ آؤٹ کر لوں گی اسے یہ دیکھ گا کتنا بڑیا لگ رہا ہے کھانے میں بہت سوادش رہتا ہے آپ ایک بار ٹرائ کر 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 مجھے بتانا ضرور کمنٹ میں کہ آپ کو یہ سالن کیسا لگا ہماری ریسیپی اور ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولنا تھوڑا سا آپ کا support چاہیے انشاءاللہ میرے 300 ہو چکے ہیں اور آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول نا آپ سب کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھول نا اللہ حافظ دوستو